حال ہی میں روس کی خوفی ایجنسی فیڈرل سکیورٹی سرویس نے عروب لگایا ہے کہ امریکہ نے خاص سرویلنس سوفٹویر کے ذریعے روس کی ہزاروں آئی فون ہیک کر ان سے جانکاری نکالنے کا کام کیا ہے ایجنسی کا دعوی ہے کہ ہزاروں فون سنکرمت پائے گئی ہیں جس میں عام روسی ناگرکوں سے لے کر روسی راجنکیوں تک کے آئی فون شامل ہیں ویسے تو امریکہ اور ایپل کمپنی دونوں نے ہی ناروپس کو سرے سے خارج کر دیا ہے لیکن ان سے ایک اور بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا ایپل سچ ہوچ ہیک ہو سکتا ہے آج ہم اس پر آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ کیول فون ہی نہیں بلکہ ایپل بنانے والی کمپنیوں پر بھی ایسے میں عروب لگتے ہیں کہ وہ جاسوسی کے اپکرن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اس میں ٹک ٹاک سب سے زیادہ مشہور ادھارن ہے بھارت میں بھی سوشل میڈیا پر کئی طرح کی آشرنکائیں جتانے والے ویڈیو سمیں سمیں پر وائرل ہوتے ہیں جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چینی موبائل کو چینی نینترن کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں چین روس امریکہ کے نہیں بلکہ کیول آئی فون کی بات کریں گے اور اس سے پہلے یہ سمجھانا سب سے زیادہ اہم ہوگا کہ کوئی بھی ٹیکنیک فل پروف نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ موبائل کے ہیک ہونے یا اس کے ذریعے ٹیکنیکل جانکاری نکالنے کے لیے کیجانے والی آن لائن یا موبائل سمبندی دھوکے دھڑی کے پرتی سابدھان کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈرویڈ فون کی دلنا میں آئی فون کی ہیک کا جوک ہم کم ہے لیکن یہ مان لینا غلط ہوگا کہ آئی فون ہیک نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ سچ ہے ایسا ہو سکتا ہے آئی فون کی سرکشہ میں سیند لگانے کے کچھ طریقے ہیں جن سے ہیکنگ سمبھو ہے مضبوط پاسورڈ آئی اوی اے سوفٹ ویر اور اپڈیٹ کرتے رہنا اور اچھا انٹی وائرس ہیکنگ کی سمبھاونا کو ختم کر سکتا ہے دراصل ہیکرز کئی طریقے سے آئی فون میں پرویش کر سکتے ہیں وہ ایسے ایپ یا ایسے آئی اوی ایس اپریٹنگ سسٹم میں خامیوں کے ذریعے کر سکتے ہیں ہر ایپ کی طرح آئی اپریٹنگ سسٹم کو بھی سمیں سمیں پر اپڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے وشیشہ کہ اپنے آئی فون کو آئی اپریٹنگ سسٹم اور ایپل ہمیشہ آئی اپڈیٹ رکھنے مضبوط اور آسمانے پاسورڈ رکھنے two factor authentication رکھنے کا اپیوک کرنے کے ساتھ کوئی بھی لنک کو کلک نہ کرنے کی سادھانی برتنے کی سلاح دیتا ہے ایسے میں یہ سمجھ لیں کہ اپنے گھر کی سرکشہ کرتے سمیں ان لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی جو ہمارے گھر آتے ہیں اسی طرح سے ہماری موبائل فون میں باہر سے اپ ایمیل اور ان کے attachment کئی سارے لالچ والے اپ اور لنک آ جاتے ہیں ہمیں ان سے بھی بچنا ہوگا ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا کہ نہ تو کوئی کسی اور بھیش میں ہمارے گھر میں گھوچ سکے اور نہ ہی ہماری جانکاری کسی بھی طرح سے حاصل کر سکے جس سے وہ گھر کے باہر اس کا دروپیو کر سکتا ہے ایسے میں ضروری ہے ہمارے فون کا دھیان رکھنا جسے ہیکر کے لوگ آج کل ہماری پرسنل لائف ہماری پروفیشنل لائف ہمارے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں سب کچھ جان سکتے ہیں